اسلام علیکم جی ایم ایس جے ریال اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور آج جو آپ لوگوں کے لیے ہم ریال اسٹیٹ لے کے آ رہے ہیں وہ یہ ساتھ برلہ کا بہت ہی خوبصورت ڈبل یونٹ فائیو بیٹروم لگجری ہاؤس ہے جو کہ ہمارے پاس آ چکا ہے سیل کے لیے آن کیش ویورز بہت ہی پرائیم لوکیشن کے اوپر یہ گھر بنا ہوا ہے یعنی سفاری ویلی بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ اسلامباد کے اندر بلکل ہی ساتھ مسجد پارک اور اس طرح کی جو دیگر کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو واکنگ ڈسٹنس کے اوپر مل جاتی ہیں ویورز کافی لگجریس بہت ہی الٹر موڈرن یہ گھر بنا ہوا ہے کافی ایکسٹیریئر انٹیریئر ڈیٹیلز کے ساتھ بنا ہوا ہے تو میک شور کریں کہ آپ ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویل اسٹیٹ کسی ضرورت منتق یا خواہش منتق پہنچ سکے ویورز ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ جو ساتھ مطلب گھر دکھاتے ہیں وہ کافی ہائر انڈ پرائز پہ دکھاتے ہیں تو یہ واحد گھر ہے جو ابھی ہم لے کے آ چکے ہیں دو کروڑ نوے لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کے اندر سیم لگجریس فیلز کے اندر بہت ہی کمال کے ایکسٹیریئر اور انٹیریئر ڈیزائن کے اندر یعنی اگر آپ ایکسٹیریئر لکس کی بات کریں تو بہت ہی فینسی لائٹنگ کا استعمال کیا گیا ہے وارم اور بلو لائٹنگ کا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سن فلاور لائٹس کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس کی جو فرنٹ ایلیویشن ہے اس کے اوپر ویورز کمال کا انٹیریئر ڈیزائن ہے جلدی سے اس گھر کے اندر بڑھتے ہیں اور میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا بنا ہوا ہے بڑھتے ہیں اس کے اندر کیا بڑھتے ہیں اس کے اندر کیا بڑھتے ہیں گھر کے اندر سات مرلا ڈبل سٹوری کا یہ گھر ہے اگر سٹریٹ ویو کی بات کریں تو تیس فٹ کی سٹریٹ آپ کو اس گھر کے سامنے مل جاتی ہے تھوڑا سے ڈرون شارٹس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی جو ارد گرد کی وسینٹی ہے وہ کتنی زیادہ پرائیم ہے بہت ہی خوبصورت جگہ پہ یہ گھر بنا ہوا ہے کافی پرائیم انٹرنس ہے کافی پرائیم لوکیشن ہے بلکل اس ساتھ walking distance پہ filtration plant بھی بنا ہوا ہے جو میں miss out کر دیا تھا ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ramp area آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی extended ہے تو دو گاڑیاں آپ چھوٹی یہاں پہ بھی کھڑی کر سکتے ہیں exterior garden آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی زبردست بنا ہوا ہے اور ابھی قریب سے elevation دیکھتے دیکھتے ہیں ہم گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں جو کہ اس کا پورچہ ریا ہے اور بہت ہی خوبصورت exterior feels کے اندر اور بہت ہی intricate detailing کے اندر یہ maximal style کے اندر بنا ہوا یہ آپ کو پورچہ ریا میں دکھا رہا ہوں اس میں اگر capacity کی بات کریں تو آپ دو بڑی سیڈانس آرام سکون سے یہاں پہ پارک کر سکتے ہیں accommodate کر سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ accommodation کے اندر بہت زیادہ parking space کے اندر آپ کو یہ ساتھ مرلا کا گھر کا parking garage میں اس ٹائم پہ دکھا رہا ہوں viewers آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ moldings کا کام کتنا اچھا کیا گیا ہے بہت ہی royal finishes کے اندر اس کی walls کو decorate کیا گیا ہے اور ceiling work بھی انتہائی زبردست ہے بہت ہی luxurious fields کے اندر اور left side کے اوپر بھی آپ لوگ glass work دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ کیا گیا ہے left side پہ viewers ایک گلی آپ کو مل جاتی ہے جس کے اندر آپ bikes وغیرہ بھی پارک کر سکتے ہیں پانی بجلی اور gas کا اس location پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ گھر جو ہے وہ بحریہ town phase 8 اسلامباد کے اندر بنا ہوا ہے viewers ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ تین آپ کو entrances مل جاتی ہیں separately کیونکہ proper double unit یہ گھر بنا ہوئے right side پہ آپ entrance دیکھ سکتے ہیں کہ جو صدی اوپر جا رہی ہے تو آپ یہاں پہ چھوٹی سی partition لگا کے اوپر والا portion یا نیچے والا portion بھی rent out privacy کے اندر کر سکتے ہیں viewers main entrance کی بات کریں تو خوبصورت lighting کے اندر آپ کی main entrance یہاں پہ design کی گئی ہے بہت ہی solid دروازے یہاں پہ use کیے گئے ہیں یہیں سے ہم اس گھر کے اندر enter ہو جاتے ہیں گھر کے اندر viewers enter ہو چکا ہوں کیا زبردست environment ہے بہت ہی کمال کا ceiling work ہے بہت ہی زیادہ extra work put in کیا گیا ہے اس ceiling work کو design کرتے وقت اس سارے کے سارے گھر کو design کرتے وقت آپ کے پاس جو tile work ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا لگیریس ہے اور جس demand کے اندر یہ گھر آ رہا ہے بہت ہی مناسب left side پہ آپ کے پاس media wall ہے جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک single cut tile کا piece لگایا گیا ہے جو آپ اپنا ٹی وی جہاں پہ mount کر سکتے ہیں along with properly shaped wooden lures اور پوری wooden paneling کے ساتھ یہ ساری کے ساری wall کو یہاں پہ design کیا گیا ہے left side پہ viewers آپ کے پاس جو drawing area ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہے یار خوبصورت یعنی اگر آپ سب سے پہلے tile work کی دیکھیں تو کتنا زبردست ایک royal feeling آپ کو آتی ہے اس tile work کو دیکھنے کے بعد اور اوپر کی طرف آپ سب سے پہلے اس کا ceiling work enjoy کریں کیا بات ہے یار جگہ جگہ پہ آپ کو یہ warm lighting کا جو answer ہے یہ نظر آئے گا left side پہ آپ کے پاس پوری featured wall ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی artwork وغیرہ کر سکتے ہیں بہت CNC style میں wooden grills آپ کو مل جائیں گی اس کے پیچھے بھی light work ہے left side پہ بہت بڑی window ہے grills کے ساتھ جس میں سے آپ see through دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا passage ہے air inflow کا اور grills بھی لگائی گئی ہیں security purposes کے لیے along with security sensors بھی لگے ہوئے ہیں جو بہریہ کے ہر گھر میں ہوتے ہیں اس کا washroom wear mutual ہے اس کمرے کے ساتھ تو یہ میں آپ کو ادھر سے ہی دکھاؤں گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں floor plan کی ادھر سے اس entrance سے ہم enter ہوئے تھے اوپر جانے کا رستہ آپ لوگوں کے سامنے ہے open space میں بہت ہی unique saturation کے اندر بہت ہی کمال کے contrast color کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ kitchen designed ہے kitchen سے start کریں گے یہ دو کمرے ہیں floor plan میں end of the house پہ ایک left side پہ ایک سامنے کی طرف جس کا ہم ابھی visit کریں گے kitchen کی viewers بات کر لیں تو granite کا کمال کا آپ shade دیکھ رہے ہیں کتنا glossy finishes ہیں اس میں آپ کو counter top ملے گا آپ کے پاس بہت ہی yellowish theme کے اندر بہت ہی زبردست colors کے اندر باقی کی ساری cabinets جو ہیں یہاں پہ design کی گئی ہیں جس میں آپ کو جگہ جگہ black color کا بھی استعمال ملے گا تو color contrast جو ہے اس کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ color palettes according to the theme of the house جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں cabinets کی viewers کھول کے آپ کو میں تھوڑا سے دکھاتا ہوں کیا glossy shade ہے aluminum آپ کے پاس handles ہیں اور سارا کا سارا جو ہے وہ handle less ہے یعنی آپ کو کہیں پہ بھی کوئی handle نظر نہیں آئے گا سوائے جو یہ بڑی بڑی cabinets ہیں جس کے اندر آپ برتن شرطن رکھیں گے racks بنے ہوئے ہیں اور یہ stainless steel کبھی یہاں پہ proper rack ہے جس میں آپ اپنی cutlery وغیرہ place کر سکتے ہیں اس کی اگر بات کریں پیچھے کھڑے ہوکے تو آپ اپنی double door fridge یہاں پہ place کر سکتے ہیں even وہاں پہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس start of the kitchen میں ایک island ہے جس کو as a serving table بھی آپ use کر سکتے ہیں اور یہ بڑی خاص چیز ہے یعنی اگر اس side سے آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پوری ایک line ہے بالکل orange theme کے ساتھ اور black color کی tiles کے ساتھ جس میں آپ مختلف چیزیں place کر سکتے ہیں یہ تو placement کی ایک اور جگہ ہو گئی HM کا آپ کے پاس hood ہے gesture control اور نیچے کی طرف آپ کے پاس چولا شولا والا setup بھی پورا موجود ہے یہ دراز بھی میں آپ کو کھول کے تھوڑے سے دکھا آتا ہوں یہ والا یہ والا کھول دیتا ہوں اچھے یہ فلال نہیں کھول رہے left side پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ برتن شرطند ہونے کا setup ہے along with back side of the house پہ ایک proper gallery ہے جس کے اندر آپ laundry کا setup کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک sitting space بھی بنائی ہوئی ہے خوبصورت اور یہ چیک کریں اوپر سے بھی ایک hanging آپ کے پاس یہاں پہ اگر دیکھیں تو racks ہیں جس کے اندر مختلف چیزیں یا hanging gardens بھی آپ even کے اس کو بنا سکتے ہیں زبردست under the stair case آپ کے پاس viewers کافی جگہ ہے آپ اس کو storage space بھی بنا سکتے ہیں آپ sofa شوفاز بھی رکھ سکتے ہیں ابھی visit کر لیتے ہیں ان کمروں کا یہ کمرہ number viewers one ہے again بہت خوبصورت یہاں پہ featured light featured آپ کے پاس column ہے proper niche designed ہے media wall آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پہ bed کی placement ہوگی اور کمرے کا size is quite massive اور اس کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ یہ جو wardrobe ہے وہ بھی بنی ہوئی ہے یہ viewers ایک mutual washroom تھا جو میں نے بھی کہاں سے on ہوتی ہے لیکن یہاں پہ vanity set up ہے proper shower set up ہے اور آپ کے پاس commode کا استعمال بھی نظر آئے گا یہ والا room دیکھ لیتے ہیں viewers اس room کا size چک کریں سب سے پہلے تو کیا دیو hakel size ہے اور end پہ آپ کے پاس featured wall ہے بہت ہر کمرے کی ایک different آپ کو wall ملے جس کے اندر آپ کے پاس نیش میں wall paper design ہو گا اور اس side سے کمرے کو دیکھیں تو آپ کے پاس water robe ہے اور left side end of the house پہ آپ کے پاس wash room آپ مل جاتے ہیں ویورڈز کیا زبردست قسم کا کنال کے گھر میں یہ chandelier لگا ہوتا ہے اتنے خوبصورت glass wear کے اندر اور یہاں پہ سات مرلا کے گھر کے اندر آپ کو مل جاتا ہے کیا بات ہے میڈیا wall کے back end پہ view ویورڈز آپ پاس wall paper ہے اور کیا fancy lights lights کا جو کام ہے پیچھے ہو کے دکھاؤں تو یہ چیک کریں انسین سائز ہے ceiling work بہت مناسب بہت recent left side پہ ایک gigantic window ہے جس جو air inflow ہے آپ کے گھر میں بڑا زبردست ہونے والا ہے اور یہ master bedroom اس لیے ہے کیونکہ آپ پاس terrace view ہے اور terrace سے کھڑے ہو کے آپ سارے بہریہ town کا جو خوبصورت اس time پہ موسم ہے یا view ہے وہ آپ کو یہاں کھڑے ہو کے مل جائے گا left side پہ viewers اس کا میں آپ wash room دکھا کیا wash room کی placement ہے آپ کے پاس front side پہ wardrobe ہے جس میں customizable handles لگے ہوئے یہ placement اور اس کے بعد جو خیر قسم کا tile work ہے اس میں آپ کے پاس یہاں پہ concealed range over experience مل جاتا ہے نیچے کی طرف آپ کے پاس view ایک mount کے بعد ساتھ یہاں پہ enclosed space میں آپ کے commode مل جاتا ہے بات کریں اس خوبصورت kitchen area کی تو same design پہ نیچے جو style پہ kitchen بنا ہوا تھا اس میں یہ kitchen بنا ہوا ہے یہ بلکل ایک مناسب decent size میں بنا ہوا ہے یہ نہیں کہ بہت بڑا ہے ایک mediocre size میں بنا ہوا ہے same color pallets میں آپ کے پاس جو cabinets ہیں جیسٹر کنٹرول آپ کے پاس ہڈ بھی لگا ہو ہے granite کا counter top ہے پانشانے تونے کا setup ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس خوبصورت یہ جو cabinets ہیں یہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھا رہا ہوں تمام ساری کے ساری handle less زبر دست buttons کی بھی qualities کی بات کروں تو بڑے ہی reliable durable buttons ہیں یہ کمرے دو دیکھ لیتے ہیں زبر دست یعنی اس کمرے کی بات کریں تو بڑے ہی size کا کمرہ ہے آپ کے پاس wooden work کام کافی زیادہ ہے اوپر کی طرف اس سیلنگ work دیکھ سکتے ہیں انتہائی decent اور سات آپ کے پاس ایک huge wardrobe setup ہے کیونکہ سات مرلا کے گھر میں کپڑے شپڑے دھونے کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس دروازے کے پچھلی سائیڈ پہ ایک huge انداز میں زبر دست لیفٹ سائیڈ بھی ویورز یہ کمرہ دیکھ لیتے ہیں اس کمرے کا آپ size پہلے چیک کریں کیا زبر 10 بڑا size کا کمرہ ہے اور اس سے آپ کے سائیڈ آف دا ہاؤس کا view ملتا ہے اور یہ ہے آپ کے پاس سیلنگ work بہت نائس اس کی wardrobe رائٹ پہ ہے اور آپ کے پاس سامنے مل جاتا ہے آپ کو اس کا wash room area جس میں start میں یہ vanity setup ہے جو سیم آپ دیزائن دکھایا تھا میں نے vanity mirror کا وہ ہی یہاں پہ place کیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس باقی کا tile work ہے جو کہ تھوڑا سا dark environment میں ہے لیکن بڑی glossy touches میں یہ سارا tile work along with shower setup اور یہ check کریں یہ کتنی زبردست niches design ہے جس کے اندر کتنی زیادہ چیزیں آپ place کر سکتے نیچے کی گھر کی ڈیمانڈ دو کروڑ نوے لاک روپیہ ہے نیگوشیابل ہے جلدی سے اس گھر کی کوئی بھی آپ آفر دے سکتے ہیں یہ وزرٹ کر سکتے ہیں اس کی جلدی سے میں آپ کو چھت دکھاتا ہوں چھت پہ آتے ہیں ویورڈز تو آپ کے پاس خوبصورت چپس کا استعمال ہے سامنے کی طرف آپ کو بہت زبردست بہریہ کے ویوز ملتے ہیں ایک پرپر سرونٹ روم یا سٹور روم جو بھی آپ اس کو بنانا چاہیں وہ بن سکتا ہے کیونکہ سات ملائے گھر میں عمومن لوگ سرونٹ نہیں رکھتے اس سائٹ پہ اس کا واش روم ہے یہ بہت زور کی بھی کچھ بار بیگیو کا سیٹ اپ موجود ہے یہ پورے گھر کا ٹور تھا جو میں آپ کو دے چکا ہوں خوبصورت گھر بنا ہو ہے بہت ہی ڈیٹیلنگ کا کام ہر جگہ پہ کیا گیا ہے اگر آپ کو یہ گھر پسند آیا یا ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور کسی اپنے پیارے سے شیئر کریں تاکہ کوئی بھی ضرورت مند یا خواہش مند جو اس ٹائم پہ بہری اٹھون میں گھر ڈھونڈ رہا ہے اس تک یہ ویڈیو پہنچ